ترے آئی ہے وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوز الحسن والحسین ویقول ان اباکما کانا یعوز بها اسماعیل ویسحاقا عوض بکلمات اللہ التامة من کل شیطان وحامة ومن کل عین اللہ امہ رواح البخاری فی کتاب الانبیاء حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو ایسے ہی کتاب الانبیاء میں لائے ہیں یہ رواحب کتاب الانبیاء میں ایسے ہی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے سامنے بٹھا کر کے تعوض کیا کرتے تھے تاکہ اس معوض کی وجہ سے بچے آسیب سے محفوظ رہیں شریر جنوں سے محفوظ رہیں ٹونے ٹوٹکوں سے محفوظ رہیں جادو سے محفوظ رہیں اس لیے کہ عوض کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے جس سے یہ لفظ تاویز بنا ہے اسے تاویز لٹکانا گنڈے بنانا یہ سب حرام ہے اور کسی کے گردن میں اگر تاویز ہو یا ہاتھ پر امام زامن بدا ہوا ہو یا اجمیر کا دھاگا ہاتھ میں لٹکا ہوا ہو تو یہ سارے کے سارے کام یہ ساری کی ساری چیز ہیں شرکیات میں سے ہیں ان کو بدن سے دور کر دینا چاہیے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک تاویز کاٹ دی کسی کا ایک گنڈہ کاٹ دیا تو اس کے اوپر واجب ہو گئی صاحب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گنڈہ اور تاویز کاٹنے سے کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی تو تاویز کرو جو مسنون طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاویز کا مسنون طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کو بچوں کو پر استعمال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے اوپر تاویز کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم دونوں کے باپ دادا تم لوگوں کے باپ تم لوگوں کے دادا حضرت ابراہیم یہ اسماعیل اور اسحاق کو تاویز کیا کرتے تھے اور آپ نے وہ تاویز بیان فرمایا کہ بچوں کے اوپر کیا پڑھ کر پھونکتے رہنا چاہیے تین ہی جملہ ہے اس مسنون طریقے کو چھوڑ کر کے نجانے کن کن شرکیات میں مسلمان مبتلہ ہے اب بچے اگر تکلیب میں مبتلہ ہو جائیں تو پھر اس بابا کے پاس اس بابا کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے انسان بھاگتا ہے اپنی انرجی بھی ضائع کرتا اپنا مال بھی ضائع کرتا اپنا وقت بھی تباہ کرتا جب ساتمہ دن آئے تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ کریں حدیث اس طرح امام ترمیوی اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے قربانیوں کے بیان میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں حضرت سمورہ سے یہ روایت پوری کی پوری ریفر کر دیئے یہ حضرت سمورہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گرمی ہوا کرتا ہے اب اگر کوئی چیز آپ کسی کے ہاں گرمی رکھ دے تو کچھ دے کر اس چیز کو چھوڑانا پڑتا ہے رہین جو چیز ہے کچھ دے کر کے اس کو راہین کو چھوڑانا پڑتا ہے اور بچہ رہن سے کب چھوٹے گا جب اس کا عقیقہ کیا جائے بچہ اپنے عقیقے کے عوض گرمی ہوتا ہے عقیقہ دے دو بچہ رہن سے چھوڑ جائے گا قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا مغفرت کرے گا بعض روایات کے اندر تو یہ آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور مچل جائیں گے کہیں گے جب تک ہمارے موحید ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہوتے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ ان کی اس درخواست کو خبول فرمائے گا تو ساتھوے دن عقیقہ کیجئے اس لئے کہ اس ساتھوے دن کا لفظ یہاں آیا ہے یُزْبَحُ أَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ بعض لوگوں نے جو چودہ دن والی روایت ہے اور یک کئیس دن والی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی ساتھوے دن عقیقہ نہ کر سکے جو چودھوے دن کرے یا یک کئیس دن کرے بعض علماء نے کہا کہ یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں کچھ لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح کہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلا وجہ ساتھوے دن سے عقیقہ کو متجاوز نہ کیا جائے اگر آدمی کے پاس ساتھوے دن عقیقہ کرنے کی استطاعت ہے تو اگر وہ ساتھوے دن نہیں کرتا بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ خلاف سنت عمل کرتا ہے تو ساتھوے دن عقیقہ کیجئے وَيُسَمَّا اور اس کا نام رکھا جائے نام کیزہ رکھا جائے اچھا نام رکھا جائے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ کوئی برا نام نہ رکھا جائے آج موڈرن دور میں موڈر نام رکھنے کی مسلمان کوشش کرتا ہے نجانے کیزے کیزے نام رکھتا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی ہے ذرا دو حدیث ہیں آپ کے گوشت گزار کر دوں حدیث ہیں جس طرح ہیں وَعَنْ عَبِ الدَّرْدَائِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا وَأَسْمَاءَكُمْ رَوَاحُ الْبَيْحَقِي فِي سُنَنِ الْقُبْرَةِ تھی کتابی ضوحہ آیا حضرتِ امامِ بیحقی اس حدیث کو اپنی کتاب سننِ الْقُبْرَةِ کے اندر لائے ہیں اور جہاں قربانیوں کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرتِ عبو دردہ سے حضرتِ عبو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم لوگ اپنے ناموں سے پکارے جاؤگے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤگے فلاہ ابن فلاہ زید ابن عبد الرحمن حاضر ہو اپنے نام سے اور اپنے باپوں کے نام سے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کہ ان کا کوئی باپ نہیں اور حضرتِ عاطم کے کہ ان کے ماں باپ ہی نہیں سب کو ان کے ناموں اور ساتھ میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا آدم کے ساتھ نہ تو ماں کی نسبت رہے گی نہ باپ کی نسبت رہے گی حضرتِ عیسیٰ کے لئے قرآن میں موجود ہے کہ ماں کی طرف نسبت ہوگی عیسیٰ ابن مریم تو تم کو قیامت کے دن تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا لہذا تم اچھا نام رکھو وَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ تم اپنے نام اچھے رکھو اچھے نام کیسے ہوتے ہیں اس حدیث میں تو نہیں بیان کیے گئے ہیں آئیے اچھے نام کیسے ہوتے ہیں وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ہے وَأَنْ أَبِ وَحَبِ الْجُشَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَتٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ سَمُّ بِأَسْمَائِ الْأَنْبِيَائِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَائِ لَاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ وَأَسْبَقُهَا حَارِسٌ وَحَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ رواح البحقی فِسْسُنَنِ الْقُبرَةِ فِي کتابِ اس بحایہ حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو سننن قبرہ کے اندر جہاں قربانیوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو ابو وحب جوشمی سلائے حضرت ابو وحب جوشمی جو صحابی ہیں وہ کہا رکھ لو صحبہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے نام انبیاء اکرام کے نام پر رکھو اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور سب سے سچے نام حارس اور حمام ہے حارس نام رکھو حمام نام رکھو سلائک نام رکھو مجھے ایک نام بہت پیارا لگتا ہے سلائک یہ وہی صحابی ہیں کہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نماز محمدی میں لاؤں گا اس حدیث کو پوری پڑھوں گا یہاں تو صرف بشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اور نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ خدبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر تو چپ چپ بیٹھ جاتے ہیں بغیر دو رکھات سلائک پڑھے ہوئے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم یا سلائک سلائک کھڑے ہو جاؤ دو رکھات پہلے پڑھو ان کا نام سلائک ہے بہت پیارا نام ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیٹا ہوا تو نام رکھوں گا نہیں تو پوتوں کا نام رکھوں گا نہیں تو نوازوں کا سلائک تو اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ عبدالرحمن سب سے سچے نام حارث اور حمام یہ حارث بھی رکھوں گا انشاءاللہ اور سب سے برے نام کیا ہے حرب لڑائی مرہ بٹرنس تلخی یہ نام اللہ تبارک و تعالی کو بہت ناپسند ہے یہ نام نہ رکھے جائیں اسی وجہ سے کسی کا نام اگر خراب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کر دے لہذا کسی کا نام اگر خراب ہو تو علماء کچھ آئیے کہ اس کا نام بدل نہیں اچھا نام رکھیں اس کی جگہ عقیقہ کریں ساتھویں دن اچھا نام رکھیں اور بچے کا سر موٹ دیں سر موٹنے کے بعد جو بال ہے اس کو چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیں ایک روایت میں فضوہ کا لفظ آتا ہے اور ایک روایت میں فضوہ اور زہب دونوں آتے ہیں لہذا سونے اور چاندی سے اس کو تول کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں عقیقے کے اندر کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے دو باتوں کا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری دلیل دلیل اس طرح ہے وَاَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ انہو انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّوا عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّوا عَنِ الْجَارِيَةِ رَوَاهُ الْبَيْحَقِفِ سُنَنِ الْكُبْرَةِ فِي کتابِ ضَحَایَ حضرت امامِ بیحقیث حدیث پاک کو ایسے ہی سننن الْكُبْرَةَ کے اندل آئے جہاں قربانیوں کا بیان ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہودی لوگ لڑکے کی طرف سے حقیقہ تو کرتے ہیں لیکن لڑکی کی طرف سے حقیقہ نہیں کرتے لہٰذا یہودیوں کی مخالفت میں تم ایسا کرو کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریوں کا حقیقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک حقیقہ کرو حقیقہ کس طرح کیا جائے لوگ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں کس طور اسی مولوی کے پاتھ جا کر کہ وہ مولوی بھی بیداتی ہوتا ہے مخصوص جوہیں کاغت پر لکھ کر دے دیتا ہے اب بیچارے جس کو حقیقہ کرنا ہے اس کو پڑھنا آتا ہے چلیے مولوی صاحب اب مولوی صاحب کہاں بھلا ہو جاتا ہے نظرانہ مل جاتا ہے کوئی مولوی تو دعا پڑھنے کی وجہ سے منڈی ہی لے کر چلا جاتا ہے حقیقہ کی پڑھنے منڈی لے کر چلا جاتا ہے تو دعا بہت آسان ہے خودی زباہ کر لوگ تاکہ منڈی آت سے نہ جائے کیا پڑھیں گے آپ حدیث اس طرح وعنی آئیشتہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وقال اذ بحو علا اسمہی فقولو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک وعلیک یہ جو روایت ہے یہ روایت مجموع زواہد حیثمی میں موجود ہے یہ روایت علامہ البانی کی کتاب روال غلیل میں بھی موجود ہے یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے یہ روایت مصنف ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ زمر بھی ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ بحو علا اسمہی اللہ کے نام سے زبا کرو زبا کرتے وقت کیا پڑھنا ہے بس چند کلمات ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک وعلیک حذا عقیقت فلان اگر بچے کا نام زید رکھ دیا گیا ہے سلیک رکھ دیا گیا ہے تو اس طریقے سے پڑھئے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک وعلیک حذا عقیقت زید یا سلیک بس اور کچھ پڑھنا نہیں ہے باکہ منڈی ہاتھ سنا جائے تو یہ عقیقے کا طریقہ ہے ساتھویں دن اگر خطنا بھی کر دیں تو بہت اچھی بات اس سلسلے میں ایک روایت امام طبرانی الموجم السغیر کے اندر لائے ہیں اور روایت حسن الاسناد ہے اس کی اسناد حسن ہے روایت اس طرح وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعال عنہ اک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلما عن الحسن وال حسین وَخَتَنَهُمَا لِسَبَاتِ اَيَّا مِرَوَا تَبْرَانِ فِي الْموجم السغیر وَهَادَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَاد حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ساتھ دن 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 نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ اور خطنہ دونوں ساتھ دن 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 پہلی رواد جو میں نے پیش کی تھی جس میں دعا کا لفظ ہے وہ اس طرح ہے آئیشتہ رضی اللہ تعالی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اذبہ علی اسم ہی فقول بسم اللہ واللہ اکبر اللہ ملک و الیک حضی عقیقت فلان ناموں کے بارے میں بات ہو گئی خطنے کے بارے میں بات ہو گئی عقیقے کے بارے میں بات چیت ہو گئی اب مرحلے ہیں اگلی تربیت کے جاہلانہ اور مشرکانہ رسول سے متاثر ہو کر مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور لڑکی کی آمد پر بڑے غم وہ غصتے کا ازار کیا جاتا ہے وہ دائی قابلہ جو ہوتی ہے جو ڈیلیوری کراتی ہے وہ زچہ کے پاس ہی رہتی ہے بقیہ گھر والے تو باہر رہتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو لشتم پشتم بھاگتی ہوئی دروانہ کھول کر کے باہر آجاتی ہے نہ اسے زچے کی پرواہ ہوتی ہے نہ بچے کی پرواہ ہوتی ہے ارے اللہ نے تم کو لڑکے سے نواز آجاتی بیٹا پیدا ہوا ہے اب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو آخر تک کچھ بولتی نہیں ہے جب باہر نکلتی ہے تو اس کا کہہرہ اترا ہوا ہوتا ہے اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے ارے یہ سیاہ بھیر کہا سے آگئی یہ سیاہ بھیر کہا سے آگئی یہ چڑھیل اس گھر میں کیسے ٹپک پڑی کوئی اور گھل اس چڑھیل کو نہیں ملاتا کہ وہاں چلی جائے اس طریقے کی بات مسلم معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں درحقیقت مشرکانہ رسوم میں سے ہیں اور جاہلانہ طور طریقے اور جاہلانہ معاشرے سے ہمارے معاشرے کے اندر آئی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکے کی تربیت سے زیادہ لڑکی کی تربیت میں زیادہ ثواب موجود ہے اور اس سلسلے میں میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں حدیث اس طرح ہے وَاَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعال عنہ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَنَا وَهُوَ قَحَاتَيْن وَوَمَّا صَابِعَهُ رواہ مسلم فی کتاب الادب حضرت ایمام مسلم اس حدیث پاکو ایسے کتاب الادب کے اندر لائیں حضرت شادی کرتے